اسلام علیکم دیور بیورز آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کلکولیشن آف فرٹلائزر میٹیریل ہم کیسے مطلب کلکولیٹ کریں گے کہ کتنا ہمیں میٹیریل چاہیے فرٹلائزر کا کھا دو کا کتنی بوری ہمیں کھا چاہیے کہ ہمارے جو پسل کی ریکوائرمنٹ ہے نیٹروجن کی یا اس کی پاسفورس کی یا پٹاشیم کی تو کتنی بوری ہم ڈی اے پی ڈالیں گے یا اسیس پی ڈالیں گے یا یوریا ڈالیں گے تو ہمیں وہ ریکوائرمنٹ پوری ہوگی تو آج ہم پڑھیں گے لیکچر میں جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے جو جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تو چلیے ڈیس ٹوڈینٹس شروع کرتے ہیں فرسٹ اف آل ہے کہ یہ میں نے جو ہے نا کوسٹن بھی بنا دیں اور اس کے سلوشن بھی ساتھ لکھ دیں تاکہ آپ کو جو ہے نا سمجھنے میں آسان ہی ہو ایکسرسائز نمبر وان پہ چلتے ہیں تو اس کا کیا ہے کہ ریکمنٹی ریٹ آف نیٹروڈن نیٹروڈن کی جو ریکوائرمنٹ ہے کہ ایک ہیکٹیار میں کراپس کو 75 کیجی چاہیے جاند پی 2 آفائی رو جی ہو گیا اس پرسپورس میں ایک ہے اس ففٹی کے جی پار ایکٹیار اسوارچاوٹ فٹلائز میڈریل وان سوٹسس یوریا ایند سنگل سپر فاسفیٹ بازالہ پچ سبسکر کےجی جو ہے نا ہمیں پر ہیکٹیار چاہیے نیٹروڈن کی ریکوائرمنٹ اور جہای پچاس کے جو اس کے لیکن ہمارے پاس جو فرٹلائزر میٹیریل ہے وہ ہے یوریا اور سنگل سپر فاسفیٹ تو ہم کتنے مطلب اس کا کہ کتنی بوریاں خات کی ڈالیں یا کتنی کجی خات ڈالیں تو ہمیں یہ ریکوائرمنٹ ہماری پوری ہوگی تو چلتے ہیں سلوشن کی طرف فرسٹ اف آل کچھ فارمولاز ہیں یا پرسنٹیج کہہ لیں جو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو ڈی اے پی ہوتے ہیں اس میں دو کمپوننٹ ہوتے ہیں ایک تو یوریا ہو گیا سوری نیٹروجن ہو گیا اور فاسفورس ہو گئی نیٹروجینہ 18 پرسنٹ ہوتی ہے اور فاسفورس جو ہے وہ 46 پسنٹ ہوتے ہیں اور یوریا جو انسل پھ stipерт 45 کی ہے ہماری zas ای چاہبی پکس پرسنٹ ہوتی ہے یہ فرمولاز ہے اس کے علاوہ اور بھی فرمولا ہے اسس اقول ہے اس میں جو اٹھارہ پرسنٹیجوں ہیں فاسفورس ہوتی ہے ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہمارے پاس 100 kg کا ایک بیگ ہو یوریا کا تو اس میں کیا ہوگا 46 kg جو ایک نیٹروجن ہوگی اور اگر 50 kg کا بیگ ہو تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا 23 kg تو جتنا اس کا ویٹ کام ہوتا جائے گا اس کی نیٹروجن کام ہوتا جائے گی تو یہاں پر ہم سیدھا سیدھا سلویشن کرتے ہیں 40 kg 46 kg نیٹروجن تو ہمیں 1 kg جو نیٹروجن کی ریکوائرمنٹ ہے وہ کہاں سے ملے گی کہ ہم 100 kg 46 پر ڈیوائیڈ کر دیں تو جتنی فرٹلائزر میٹریل بچے گا وہاں سے ہمیں 1 kg نیٹروجن ملے گی اب وہ 1 kg نیٹروجن جو ہے سوری جو اس کا فرٹلائز میٹریل کا ویٹ آیا ہے 100 بھئی 46 kg سے تو وہ ہم 75 kg سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو وہ ہمیں ریکوائرمنٹ مل جائے گی کہ یہ کتنا ہے ہمیں جو فرٹلائز میٹریل چاہیے 75 kg نیٹروجن حاصل کرنے کے لیے یہ ہم نے کیا ہے 100 بھئی 46 ملٹیپلائی بھئی 75 تو یہ 163 kg آ گیا ہے ہمارے پاس یوریا کی جو ہے نا مقدار ہے 163 kg یوریا ہم ڈالیں گے تو ہی ہماری 75 kg نیٹروجن کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہوگی اب ہمیں فاس فورس چاہیے جو 50 kg ہمیں فاس فورس چاہیے تو ہم کتنی SSP ڈالیں SSP کی کتنے kg ڈالیں تابعی جا کے ہمیں 50 kg ملے تو ہم اس میں سے دیکھیں گے کہ ہمارے پاس SSP میں جو ہے نا 18% فاس فورس ہوتی ہے تو اگر 18% فاس فورس ہے تو ہمیں 100 kg میں سے 18 kg فاس فورس ملے گی اور جو ہے 1 kg کتنے میں سے ملے گی 100 کو 18 سے ڈیوائیڈ کر دیں تو جو مقدار ہے گی اس سے 1 kg ہمیں فاس فورس ملے گی اور جو 50 kg فاس فورس ہے وہ ہمیں کیسے ملے گی کہ ہم 100 کو 18 سے ڈیوائیڈ کر کے 50 سے ملٹیپلائی کر دیں تو ہمیں 50 kg فاس فورس اس مقدار سے ملے گی جہاں پہ ہم نے سو سے اٹھارہ کو ڈیوائیڈ کیا ہے اور جو ہے نا ہنڈرڈ ملٹیپلائی فیفٹی اور ایٹین یا اس کو ایسے کر سکتے ہیں ہنڈرڈ ڈیوائیڈ بے ایٹین ملٹیپلائی بے فیفٹی تو یہ ہمارے پاس ریکوائیڈ جو مقدار آگیا ہے وہ ہے 277.77 kg یہ جو ہے ایسے پی کی 277 kg کی لگ باگ جو ہے نا ویٹ ہوگا تب ہی جا کے ہمیں پچاس kg فاس فورس ملے گی پی 205 اب ایکسرسائیڈ 2 کی جانے باتیں ہیں تو اس میں کیا ہے کہ ریکمینڈر ریٹ آف نیٹروجن is 75 kg and that of P2O5 is 50 kg پر ایکٹیار یہ جو ہے نا کونٹیٹی میں نے سیم لکھ دیا تاکہ آپ کو صحیح تریقے سمجھ آ جائے اور کنفیویون نہ ہو تو ورک آوٹ فرٹیلائزر میٹیریال فار ون ہیکٹیار ون پرائیمری سورس آف فرٹیلائزر ایز یوریا اینڈ ڈی ای پی یہاں پہ اس نے چینج کر دیا کہ پہلے تھا ایس ایس پی فاس فرس کے لیے یہاں پہ ڈی ای پی ڈال دیا تو سٹوڈنٹس آپ نے ایک چیز زیادہ میں رکھنی ہے کہ جب بھی آپ نے کیلپولیشن کرنی ہے تو فرسٹ آف آل آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کمپاؤنٹ جو فرٹیلائزر ہے وہ کون سا ہے جس میں دو یا دو سے زیادہ کمپوننٹ ہوگا تو یہاں پر دیکھیں ڈی ای پی ہے ڈی ای پی میں 18% نیٹروجن ہوتی ہے اور 46% آہ سوری 46% فاس فورس ہوتی ہے تو یوریا میں صرف 46% نیٹروجن ہوتی ہے تو یہاں پر ہم جو کیلپولیشن کریں گے پہلے ہم جو ہے نا فاس فورس کی کیلپولیشن کار لیں گے اس کے بعد ہم نیٹروجن کی ریکوائرمنٹ کی کارکولیشن کریں گے یہاں پر دیکھیں گے کہ ہمیں جو ہے پچاس کے جی پچاس کے جی فاس فورس چاہیے ہمیں کتنی ڈی ای پی یوز کرنی ہے تو اگر ہنڈڈ کے جی ہم ڈی ای پی یوز کریں تو اس میں سے ہمیں 46kg ہمیں فاس فورس مل جائے گی اور اگر ہم ایک کے جی نکالنا چاہیے تو ہنڈڈ بھائی 46 کریں ہنڈڈ ڈی آئیڈڈ بھائی 46 تو یہ آ جائے گی ریگوائرمنٹ جو اس کی مقدار ہوگی کہ اتنی مقدار میں اگر ہم ڈی ای پی یوز کرتے ہیں تو ہمیں اتنے ایک کے جی فاس فورس ملے گی اور ہم ہم نے اگر 50kg نکالنا چاہیے تو وہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے ایک کے جی جہاں سے ملتی ہے جیسے مقدار سے اسی کو ملٹی پرائی کر دیں گے پچاس کے جی سے پچاس سے تو یہ آ جائے گا ایک سو آٹھ پوائنٹ سات کے جی کہ ایک سو آٹھ اچھا رہا سات کے جی اگر ہم ڈی ای پی یوز کرتے ہیں تو اس سے ہمیں جانا پچاس کے جی فاس فورس ملے گی اب ہم یہ جانتے ہیں کہ اٹھارہ پرسنٹ نیٹروجن بھی ہم نے ساتھ ڈال دیا ہے اس میں تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے کہ سو کے جی ڈی ای پی ایڈیشن ہم کرتے ہیں تو اس میں اٹھارہ کے جی نیٹروجن بھی ساتھ چلی جاتی ہے اور اگر ایک کے جی ڈی ای پی ڈالتے ہیں تو اس میں ڈالتے ہیں کہ کتنے مقدار میں نیٹروجن جائے گی اٹھارہ ڈیوائیڈ بھی ہنڈرڈ کیس کا جو آنسر آئے گا اتنی مقدار میں نیٹروجن جائے گی اور اگر ہم ایک سو آٹھ چیرے سات کے جی ڈی ای پی آئیڈ کرتے ہیں اپنے کیس میں تو اس میں نیٹروجن کتنی جائے گی اٹھارہ ڈیوائیڈ بھی ہنڈرڈ ملڈی اکسو آٹھ ایشاریا سات تو اس کا جو جواب آیا ہے وہ ہے انیس ایشاریا پانچ سات کے جی اب ہم نے یہ مقدار جو ہمیں نیٹروجن کی مل چکی ہے دی اے پی سے وہ ہم نے ٹوٹل اپنی رکوائرمنٹ سے منس کر دینی ہے اور باقی جو بچتا ہے اس کو ہم جو نا یوریا سے حاصل کرنے کوشش کریں گے تو 75 kg ہم نے نیٹروجن کی جو مقدار تھی وہ چاہیے تھی تو اس میں سے 19.5 سے 7 kg ہم منس کر دیں گے باقی جو بچتا ہے 55.43 kg will be met from یوریا کہ یہ ہم نے یوریا سے حاصل کرنی ہے اب ہم جانتے ہیں کہ 46% جو ہوتے ہیں نیٹروجن وہ ہوتے ہیں یوریا میں تو اگر 100 kg کا ایک بیگ ہے اس میں 46 kg ہمیں نیٹروجن مل جائے گی اور اگر 1 kg ہم نے نیٹروجن لینی ہے تو ہم نے 100 کو 46 سے ڈیوائیڈ کر دیا جو مقدار ہے کہ اس میں سے ہمیں 1 kg نیٹروجن ملے گی اور اگر ہم نے 55.43 kg نیٹروجن ملے گی اور ملٹیپلائی کے 55.43 سے اور اب جو مقدار آئے گی جو تو یوریا کی مقدار آئے گی اس میں سے ہمیں 55.43 kg نیٹروجن ملے گی یہاں پر اس کی مقدار آ رہی ہے 120.5 kg کہ 120.5 kg ہم نیٹروجن یوریا ڈالیں گے اپنے کھیت میں تو اس میں سے ہمیں 55.43 kg نیٹروجن ملے گی اگر کسی پارٹیکلار ایریا کے لیے ہمیں مقدار ملوم کرنی ہے تو وہ بھی ملوم کر سکتے ہیں ہمیں اور اگر ہمیں ایکڑ کے لیے چاہیے تو وہ بھی ہم ملوم ملوم کر سکتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ایک ہیکٹیئر جو آئے ایک ہیکٹیئر وہ 2.471 ایکڑ کے برابر ہوتا ہے یا فورٹی فورٹی سیون چار سنتالیس میٹر سکیئر کے برابر ہوتا ہے ایک ہیکٹیئر تو ہم اس کو جانا یونٹ کر کے اس کے ریکائرمنٹ پھر بھی نکال سکتے ہیں تو یہاں پر اگر ہم نکال ہیں کہ فار 2.47 ایکڑ ریکوائیڈ ڈی اے پی ایز وان زیرو ایٹ پوائیڈ سیون کیجی فار وان ایکڑ ریکوائیڈ ڈی اے پی کتنی ہوگی اس کو ہم ٹوٹل مقدار کو ہم 2.471 سے ڈیوائیڈ کر دیں گے یہاں پر اس کا جو آنسر ہے پورٹی فور کیجی پر ایکڑ آگیا ہے تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تا نیکلہ کر تاک اجازت جاگ consegu اللہ پیس ہے موسیقی